کرتار پر راہداری پر بھارت سے تقنیقی مذاکرات مکمل پاکستانی وفد کی بھارت سے مذاکرات کے بعد واپسی پاکستان نے بہت مصفت کام کیا بھارت بھی لچک کا مظاہرہ کرے معاملات حل ہو جائیں گے بھارت کو جواب دے دیا سکھیاتریوں کی تعداد پانچ ہزار سے بڑھانے کے لیے تیار ہیں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی وانکہ پر میڈیا سے گفتگو آئندہ مذاکرات کے لیے بھارتی حکام کو پاکستان آمد کی دعور رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش آشیانہ کیس میں شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منصور شہباز شریف بیمار ہیں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے وکلا کی درخواست کیس کی سماعت 18 ستمبر تک ملتا ہوئی چادری شوگر ملز کیس مریم نواز اور یوسف عباس کے جسمانی ریمان میں چودہ روز کی توسی احتساب عدالت کا 18 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم چادری شوگر ملز کا بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا عبدالعزیز عباس کے اکاؤنٹ میں تین دن میں دس کروڑ منتقل ہوئے یوسف عباس کے اکاؤنٹ میں ایک سال کے دوران تین تیس کروڑ منتقل کیا گئے مریم نواز کوئی تسلی بک جواب نہ دے سکی نیپ کی تفتیشی ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی سیرے حراست ملزمان کی ہلاکت پنچاب پولیس کا بڑا فیصلہ کسی بھی ملزم کو حراست میں لینے کے بعد میڈیکل کروایا جائے گا میڈیکل ٹیسٹ سے ملزم کی صحت کے بارے میں معلومات ملے گی ٹیسٹ سے مطالق حتمی فیصلہ آئی جی پنچاب کریں گے سہت انصاف کارٹ کے نام پر عوام سے فراڈ کیا گیا حکومت نے آرڈیننس فیکٹری لگا لی ٹیچنگ اسپتالوں کی نچکاری سے عوام کے لیے علاج مالجہ مزید مشکل ہوگا حکومت نے فیکٹریوں میں لیبر انسپیکشن پر پابندی لگا دی پیپلز پارٹی کے راہنما چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان سے پنچاب بار کانسل کے وفت کی ملاقات وفت نے چیف جسٹس کو مکلا کے مسائل سیاقہ کیا چیف جسٹس کی پنچاب بار کانسل کے مسائل حل کروانے کی یقین دہا ہے موسیقی